سادی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک جو ہے قرضوں کی لپیٹ میں جاتا چلا جا رہا ہے خوفناک قرضوں کی اور جو اس وقت پرائیسز کی سنامی ہے قیمتوں کی سنامی آپ دیکھ لیں اس لپیٹ میں گیس پیٹرول یہ ساری رمضان کے پہلے دن آپ نے اس سے پہلے دن پیٹرول کی پرائیسز کی قیمتوں میں ایک خوفناک اضافہ کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی سرکار ہے میں کہتی ہوں بلکل تبدیلی سرکار ہے روز تبدیلی آ رہی ہے یہی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ایک روٹی اور ڈال کھانے کا کوئی حقدار نہیں رہ گیا اس ملک میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ بچے سکول نہیں جا سکتے کیونکہ پیٹرول یا گیس کے بل نہیں دے پا رہے یہ تبدیلی آرہی ہے کہ ہمارا ملک بلکل گلوی رکھ دیا گیا ہے جو لوگ کہتے تھے انہی لوگوں سے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کیا خودکشی کر لیں گے ہم خودکشی کر لیں گے لیکن ہم کشکول لے کے باہر نہیں جائیں گے کم از کم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ان حکومتوں نے یہ کیا ہماری حکومتیں بے شک آئی ایم ایف کے پاس گئیں تھیں لیکن گھوم اگو کی کیفیت کے وجہ سے شرائط ایسی نہیں کروائیں آٹھ مہینے بیٹھے رہے ہاتھ ملتے ہوئے آٹھ مہینے بیٹھے رہے ہاتھ اس کی وجہ سے شرائط ڈبل ہو گئی ہیں تگنی ہو گئی ہیں اور آج تک یہ مستقل مذاکرات میں ہیں آئی ایم ایف سرکار کے ساتھ کیونکہ آئی ایم ایف اب آپ کی سرکار ہے اسی کے افسران آکے آپ کی معیشت اور بجٹ کو چلائیں گے آج تک انہوں نے وہ شرائط آیا نہیں کی ہیں شیئر نہیں کی ہیں پارلیمان سے مانگ مانگ کے یہ ڈیٹیل ہم ہلکان ہو گئے ہیں لیکن قسم ہے کہ تبدیلی سرکار نے نئے پاکستان کی نئی معیشت سے ہمیں آگاہ کیا ہو جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو آئے ہیں آپ کے گورنر بے شک وہ بڑے کمپیٹنٹ ہوں گے وہ اپنی مہارت جانتے ہوں گے لیکن پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کہ جو لوگ ہیں افیشلز ہیں وہ آکے سیدھا آپ کے ملک میں آپ کی بجٹ آپ کے خدخال آپ کی انٹرس ریٹس آپ کے قرضے آپ کی قیمتیں آپ کی افرات زر آپ کی پیٹرول کی قیمتیں آپ کی گیس کی قیمتیں آپ کی ہر چیز اب آپ بتائیے کہ تبدیلی سرکار میں آپ سانس کیسے لیں گے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر خود آئیں شاید وہ شیئر کر سکیں ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کا تو مطالبہ ہوتا ہے کہ ان ایف سی ای وارڈ میں کٹوٹی لی جائے کہ صوبوں سے کلیکشن ہونی رہا ہے آپ بتائیے آپ کے ایف بی آر نے کیا کلیکٹ کیا ہے چار سو ملین ڈالر کا ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ورلڈ بینک نے ان کو قرضہ دیا ہے صرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ترامیم اور اصلاحات لانے کے لیے وہ کہاں گئے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ستر فیصد ٹیکس کلیک کر سکتے ہیں چھبیس فیصد اگر آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا دیں لیکن نہیں یہاں دوستوں کی لابیوں کو تقویت دینے کے لیے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا اشرافیہ کو نہیں لارے ٹیکس نیٹ میں لارے ہیں ایمنسٹی سکیمز آ رہی ہیں کالا دھن سفید کرنے کی سکیم آ رہی ہے نا کالا دھن آپ کے پاس تو نہیں ہے لیکن ٹیکس آپ پر ہی گر رہے دیکھ لیں رپورٹ کو وہ کہتی ہے کہ سکسٹی فائف پسنٹ ٹیکس پاکستان میں سوری نبے فیصد ٹیکس پاکستان میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ورلڈ بینک کو چھوڑیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں وہ کنزمشن پہ ٹیکس ہیں وہ آپ جو کھاتے پیتے خریدتے ہیں دکانوں سے تو جو چینی کا پیکٹ میں خریدوں گی جو چاول کا پیکٹ کلو گرام میں خریدوں گی وہ آپ بھی خریدیں گے وہ ہی ٹیکس آپ اس پہ دیں گے وہ ہی ٹیکس میں بھی دوں گی میری تنخواہگر ساٹھ ہزارے اور آپ کی چھ ہزارے ہم دونوں ایک ہی ٹیکس دیں گے آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں یہ تبدیلی سرکاہ وہ کمیٹمنٹ بھی نہیں دے رہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے کہ ہم دوسروں کو ٹیکس بلکہ کالا دھن سفید ہوگا ٹیک ہے آپ نے جو کرنا ہے آپ اس کی جواب دے ہی دیجئے آپ بتائیں دہشتگردی کے بارے میں آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے آپ بتائیں آپ نے کیا پیشرف کرنی ہے آپ بتائیں جو مظلوم ہیں اس ملک میں جو رمضان میں چکی میں پس رہے ہیں جو کسی کا چولہ خیبر سے کراچی تک نہیں جل رہا ہے اس وقت تو آپ بتائیں کیسے ہوگا آکے شیئر کیجئے نا کنٹینر سے اتریں یہ کنٹینر آپ کے ذہنی کیفیت بن چکی ہے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور حکمرانی کا کام ہے انکساری سے آپ منصوبہ بندی کریں اور آکے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ لیکن وہ نہیں ہو رہا قطن ایسا نہیں ہو رہا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تبدیلی سرکار جس طرح مدینہ کی ریاست کے خد و خال روز ہمیں اس پہ درس دیتے ہیں آکے بتائیں آکے شیئر کریں کہ ان کی جو پرانی کابینہ جو وائٹ واش ہو کے لانڈری سے نکل کے دھل کے نہیں آکے سامنے آئیے جو ریجیکٹڈ کابینہز ہیں وہ جو سامنے لے کے آئیں بتائیں کہ ان کے منصوبے کیا ہیں اور اگر نہیں چل رہا تو میٹنگ بلالیں ہم بتا دیں گے پرانا پاکستان آپ کو بتا دے گا کہ قیمتیں کم کیسے کرنی ہیں کہ آپ کی ترجیحات کیسی ہیں کہ آپ کے عوام کو پہلے تقویر دینی ہوتی ہے اپنے دوستوں کو نہیں اور لوٹ مار چور کہہ کے آپ کی معیشت نہیں چلے گی آپ لوگوں کو دبار سے لگائیں گے تو آپ کی معیشت اور حکمرانی بھی نہیں چلے گی فیلحال تو سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کسی سے آنکھ ہی نہیں ملا پا رہے افسوسی باتیں ہم عزت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کی عزت ہو وہ پاکستان کے جھنڈے کی عزت ہے لیکن آج کال اٹینشن تھا کہ ایران میں وہ کیا کہہ کے آئے ہیں اس کا آج تک چار دفعہ یہ کال اٹینشن آ چکا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ تو آئے نہیں ہیں کبھی جواب دینے نہ آپ کے خارجہ وزیر آپ آئیں تو ہمارا یہ پھر مطالبہ ہوگا اور میں اب مولا بکچانڈیو صاحب سے جو مارے انفرمیشن سیکرٹری ہیں اس سے بھی کہوں گی کہ اپنے چند کلمات شیئر کریں کہ اب جو آپ کہتے ہیں کہ ہم انیف سی اوارڈ ہٹائیں گے اٹھاروی ترمیم ہٹائیں گے آپ اپنا تو ریکارڈ دیکھئے آپ سے نظام چلنی رہا ہے آپ سے معیشت چلنی رہی ہے آپ مطلب گاڑی کھول کے بیٹھ گئے ہیں کھول کے تو بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس طرح ٹرک چل پڑے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان سے نہیں چل رہا ہے یہ آ کے بتائیں مشورہ کریں ہم شاید ان کو کچھ پوائنٹرز دے دیں لیکن اٹھاروی ترمین پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کیونکہ ان سے خود معیشت نہیں چل رہی جو پوچھ لیں کہ صوبوں کے پاس پیسہ ہے صوبہ اس وقت سندھ صوبہ اس وقت ایف بی آر سے پوچھ لیں ٹیکس کلیشن میں سب سے آگے ہیں اپنے جتنے بھی اہداف ہیں جتنے بھی ٹارگٹس ہیں ان کے آگے چلا گیا ہے تو شاید ہم ان کو کچھ تجربہ اپنا شیئر کر سکیں اب میں مولا بکس آپ سے کہوں گی کہ اگر کچھ کہنا چاہے آپ کی مہربانی میرے دوستوں میں صرف دو تین جملے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہران دنیا کے کئی ممالک کو درپیش ہوئے ہیں کئی قومیں بہرانوں سے نکل کر کامیابیوں تک پہنچ گئی ہیں لیکن اس کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی حال ہے کہ انہوں نے اپنے جو نظامی حکومت ہے ان کا احترام کیا ہے اپنی پارلیمنٹ کا احترام کیا ہے اپنی اپوزیشن کا احترام کیا ہے اگر اکیلے کوئی اکلے کل ہو کر مسئلہ حال نہیں کر سکتا تو پارلیمنٹ کی طرف آئیں پوری پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے تعاون کرنے کو تیار ہے مشاورت میں ہے لیکن آپ کو خوف ختم ہو پارلیمنٹ سے آپ سینٹ کو احترام نہیں کر رہے آپ قومی اسیمبلی کو احمد نہیں دے رہے ہیں قومی اسیمبلی میں تو آپ سے پوچھتے ہوں گے لیکن سینٹ وفا کی علامت ہے سوبوں کا ادارہ ہے آپ اس سے بھاگتے پھرتے ان کی توہین کرتے ابھی بھی آپ کو آپ کے نمائندوں کی طرف سے کہا گیا کہ سینٹ میں جائیں سینٹ میں شور ہو رہا ہے ان کا میں سینٹ میں جانے کو تیار نہیں ہوں آپ سینٹ میں نہیں آئیں گے آپ سوبوں کی حیثیت سے ہمیں پتا ہے آپ سوبوں کا عمد نہیں دیتے ہمیں پتا ہے جہاں آپ دو جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے انہی کے لارڈ رکھ رہے ہیں لیکن یہ پالیسی آپ کی درست نہیں ہے اسے بہران بڑھے گا آپ ڈریں مت ہمارے طرف آئیں ہم آپ کے ساتھ پاکستان اولیت ہے ہماری ہماری اولیت پاکستان کو ہے ہماری ترجیح پاکستان ہے پاکستان کے لوگوں کو بہران سنڈکل نہ چاہیے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آسانیہ آنی چاہیے جو یہ حکومت نہیں کر رہی میں بس یہ کہتا ہوں موجودہ حکومت پاکستان کو سنجیدگی سے نہیں چلا رہی میں خود بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیوں ایسی جلدی میں ہے کیوں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس میں لگتا ہے کہ ان کو جانے کی جلدی ہے سارے معاملات وہ کر رہے ہیں ایسے معاملات کر رہے ہیں جسے لگتا ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے بات کرو مسائل کی نہیں ہم روحانیت کو سپر سائنس بنائیں گے میں سمجھے سمجھ میں نہیں آتا وزیر ازم صاحب کا آپ کو پاکستان کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کبھی بے سور کٹے کو مسئلہ سمجھتے کبھی بڑے بڑے ایوانوں کو گھرانا مسئلہ سمجھتے کبھی روحانیت کو سائنس میں تبدیل کرنا مسئلہ سمجھتے یہ مسائل ہمارے نہیں ہیں ہمارا مسئلہ ہے غریبوں کو کھانے کا کے لیے کھانا ملنا چاہیے روٹی ملنی چاہیے اور رمضان شریف آپ اتنی مہنگائی کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا سوائے ایک کے وہ ہے کہ سونامی آئے گی جا کر دیکھیں غریبوں کے زندگی غربوں کے گھر میں کونسی سونامی آئی ہوئی ہے سونامی کے ہوا اور پانی نے غریبوں کے گھروں کے چولے بجا کے رکھ دی ہیں مہنگائی کی سونامی آئی ہوئی ہے پھر بجلی مہنگی کی ہے پھر گیس مہنگی ہو گئی ہے میں کہتا ہوں پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو گئی تو پھر آپ نے سستہ کیا کیا باقی آسانی پیدا کی کیا بس میں ابھی میری میڈم نے بول دیا ہے ہماری رینما نے میں کہتا ہوں اس حکومت یہ حکوم پارٹی پیٹ ریا ہے میہاں ہمارے عمرال خان صاحب پاکستان کو سنجید کی سے نہیں لے رہے پاکستان کی حکومت سنجید کی سے نہیں چلا رہے ان کی اثرات اچھے نہیں ہوں گے میں ہفتہ پہلے کہہ چکا تھا کہ ان ایوانوں میں انتشار ہو رہا ہے انتشار ہوگا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے حکومتانوں کو اپنے مسائل بڑے دیر سے نظر آتے ہیں یہ جو تنظوم میاں صاحب کو جواب دے رہے اور پیپس پارٹی کو ان تنظوم کے گھیرے میں آپ کو بھی آنا ہے یہ مسائل آپ کو بھی در پیش آنے ہیں آپ کو بھی پھر بیل ملنے میں دیری لگے گی آپ کو بھی اس ملک میں آنے میں دیری لگے گی یہ تو دستورہ میں کوئی نجومی تھوڑے ہی ہوں ہم تو دیکھ رہے ہیں جو جو مزا کے ہم سے بی بی کی اڑائی جاتی تھی وہ سب کی سب میاں صاحب نے خود دیکھی ہم محسوس بھی کیا ہے اور آج آپ جو کر رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ بھریں گے بھی میں آپ سے کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لئے تیار بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو بہران سے لکھالیں اس ملک کے لوگوں کو بشکلا سے لکھالیں اگر نہیں اللہ آپ پر رحم و کرم کرے گا ہم تو ہر حال میں عوام کے ساتھ ہوں گے ایک بات اور کہنا ہے کہ جو وعدہ اس وقت چانڈیو صاحب نے کہا کہ پورا کیا نا آپ نے کہا کہ سنامی آگئی ایک اور وعدہ پورا کیا ہے وہ کونسا وعدہ ہے کہ باہر سے لوگ کام کرنے کے لئے آئیں گے آگئے آگئے جیسا ہے آئیم ایف آگئی آپ کا ملک چلانے آگئی یہ ایک اور بات ہے نونا